بارہ ربیل اول شریف جو ہے 28 ستمبر 2023 برو جمعرات کو ہے تمامی مسلک تمامی سلاسل کے لوگ تمام دیز بھر کے خانکاؤ مدارس کے لوگوں نے جمعرات کو عید ملادن نبی کا پیوار منانے کی بات کی ہے مالے گاؤ شہر میں آل انڈیا سنی جمعیتو للمہ جو برسہ برس سے جلوس کا انتظام کرتے آئی ہے اور آج بھی کرنے کی بات ہے ہمیں افسوس اس بات کا ہوا کہ انہوں نے جلوس ایک دن بات کا اعلان کر دیا اور اس کا پرمیشن بھی لے لیا پولیس کی تعلق سے انہوں نے جو کچھ بھی بات کیا اور پولیس کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جو بھی تعلق کیا میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی جہنتی جو منائی جاتی ہے یوں میں پیدا اس کی تاریخ پر منائی جاتی ہے ہمارے نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ رحمت اللیل عالمین بنا کر دنیاں بھیجے گئے وہ رحمت اللیل مسلمین نہیں سارے عالم کے لئے رحمت بنا اس نے ہر سماج ہر طفقہ ہر درادری ہر مذہب کے لوگ ہیں ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یوں میں پیدایس ہے وہ چاند کے حساب سے کی جاتی ہے اور چاند کے حساب سے ہی وہ ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ دو سیوجنتی ہوتی ہے مگر نبی کی پیدایس جس دن ہے ہم اسی دن ہی یوں پیدایس منائیں گے اور جلوس کی جو بات ہے جو اور طرف جلوس سے الگ کی بات کی گئی ہے اسی ہم کو پسند نہیں آیا وہ ہم کو منظور بھی نہیں ہے جاہید بھائی ہمارے ابھی پیریس کانفرنس میں کہا کہ اس دن جلوس نہ نکالنے گھر بیٹھے مگر یوں میں پیدایس جس دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن ہم اس کو منائیں گے اور جو مالے گاہوں میں فضل بنائی جا رہی ہے یہ بہت ہی غلط ہے آج ہم ایک تیوار پیچھے اٹ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہم کو بتنی کپ کپ اور کہا کہا پیچھے اٹنا پڑے گا بکرہ ایت کے دن مکتی اسماعیل کاسبی نے پہلے دن قربانی نہ ہو سمکھ سیر کے فیصلہ بتائے ہم میٹنگ میں ہیں آئی جی صاحب کی میٹنگ میں دو ڈھائی مہینے بعد ہم کو دوسرا تیوار ہٹنے کی بات ہو رہی ہے کسی آفیسر نے یا کسی تپکے نے گنپتی ویسرجن جو ہے ایک دن بات کر لیں یا ایک دن پہلے کر لیں یہ بات نہیں ہو رہی ہے یہ ملاد النبی کے جلوس کی بات برابر ہو رہی ہے کہ ہٹ جائیں تو کیا ہم سب ہٹتے ہی رہیں گے کیا ہمیشہ تو یہ جو بات ہوئی اس شہر میں یہ مناسب نہیں ہم چاہتے تھے کہ جلوس جمیرات کے دن 28 تاریخ کو ہی نکلے جس دن یوں میں پیدائی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم وہ چاہتے تھے پولیس کو ہم نے پرمیشن کے لیے تحصیل دار کو عرضہ دیا ابھی دو گھنٹہ پہلے تحصیل دار کے لوگ اور پولیس والے آکے ہم کو نکارنے کا وہ دے دیا ہے کہ پرمیشن ہم تم کو نہیں دے رہے ہیں ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم میٹنگ لیں گے اگلا کیا کام کرنا ہے کیا قدم اڑھانا ہے جو فیصلہ عوام عوامی رائے کے مطابق ہم چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پانچ لوگ قوم کا فیصلہ کریں ہم وہ کام نہیں کریں اور انتشار ہم نہیں چاہتے اس شہر میں مسلمانوں میں خاص طور سے ہم عامل و شانتی کے ساتھ ہر کام کرنے کے کوشش کر رہے تھے اور ہر کام عامل و شانتی کے ساتھ کریں احمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں اور یہ ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم سب اپنا آقا و مولا مانتے ہیں ان کے بارے میں قرآن شریف کی آیت ہے وَمَا عَرْسَلْلَا كَاِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تو جس دن اس رحمت کو اس سرزمین پر بھیجا گیا اس دن خوشی کا دن ہے ہم سب کے لئے فقر اور امبساط کا دن ہے جسے تا قیامت دنیا آئی ہے اور مناتی رہے گی لیکن وہ دن جو ہے وہ بارہ ربیال نور شریف کا دن ہے بارہ ربیال اول کا دن ہے اور سارے مہاراشت میں پورے ہندوستان میں ہر جگہ پر تمام علماء کرام نے مالے گاؤں کے ہر محجد میں عائمہ کرام نے سب نے یہ تائے کر دیا ہے کہ بارہ ربیال اول شریف چاند کی رویت کے حساب سے جمعرات اٹھاویس ستمبر کو بارہ ربیال اول کا دین ہے یعنی نبی کی ولادت کا جو دین ہے وہ جمعرات کا دین ہے تو نبی کی ولادت کا جو جیس نے عید ہے میلادن نبی میلادن نبی کا مطلب نبی کی ولادت کا دین اور عید کھوشی تو عید کی کھوشی ولادت کی کھوشی ولادت کے دین ہی منائی جائے گی کوئی اپنے بچے اگر کسی کا بچہ چھوٹی جنوری کو پیدا ہوا تو وہ چھوٹی جنوری کو جنم دین اپنے بچے کا نہیں مناتا یہ سارے عالم کے آقا کا جنم دین ہے تو اگر ہم کو اس دن خوشی میں ہم روڈ پر نکل پڑتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو یہ ہم خوشی کہ ہمارے اس دن نکلتے ہیں کہ آج ہی کے دن ہمارے آقا مولا اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دن کو چھوڑ کر اگر ہم کو کوئی بول لے جائے گا تو میں بلوں کہ اسلام میں تیرہ ربیل اول کی کوئی حیثیت نہیں ہیں بارہ ربیل اول کی حیثیت یہ ہے کہ اس دن ہمارے نبی تشریف لائے اور بارہ ربیل اول آج پورے ملک کے اور مالگوں کے ہر مکتب فکر کے علماء کرام کے حساب سے بارہ ربیل اول کی تاریخ 28 ستمبر جمعرات کے دن بارہ ربیل اول ہے تو بارہ ربیل کو کو اگر جلوس نکلتا ہے پرمیسن ملتی ہے جلوس نکلتا ہے تو ہم جلوس میں شانہ بہ شانہ سامل رہیں گے امن کے ساتھ جلوس نکلے اس کے لئے پورا شفیق بھائی کے ساتھ تاؤن کریں گے اور اگر کوئی تیرہ ربیل اول چودہ ربیل اول کو نکالتا ہوں گا تو اس کی کوئی شرائع حیثیت نہیں ہے اس لئے تیرہ ربیل اول کے جلوس کو تمہیں دیکھنے بھی نہیں جاؤں گا تیرہ ربیل کیا ہے بھائی تیرہ ربیل ابھی کوئی بولے قربانی کے تین دن ہیں گست کو قربانی افضل ہے نہیں کر سکے گیارہ کو کر لو نہیں کر جانور کی قیمت کر دو اور اگر قربانی کر نی تو اگلے سال انتظار کرو تو ہم ربیل کو جلوس نہیں نکال سکے تیرہ ربیل کہا سے لائے بھائی ہیدراباد والوں نے اعلان کر دیا نکی نکال لیں اگر حالات سازگار نہیں تو من نکال گھر بیٹھو تیرہ کو نکال لیں کہا سے لے گیا اور وہ سیڑھ بڑھ بڑھ نے والا کہا گیا کہ ہم تو جلوس نکال رہے اعلان کر رہے تیرہ ربیل جس کو نبی سے محبت آئے گی جلوس میں آئے گا سیڑھ بڑھ نبی سے محبت کا اس دن مجھے ان کے سیڑ جرور دوستان کے علماء بول رہے کہ جمعیرات کا نبی کا ولادت کا دن ہے اور تم ولادت کا جلوس جو تو تیرہ کو نکال رہے تو مجھے تم سے سیڑھ